ملتان کے شہر شجابات سے ہم آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں نوہائی علاقہ موزیہ موچی پورا میں شادی والے گھر میں پہلی رات کو پولس کی وردی میں ملبوس چار ڈاکو نے مبینہ طور پر اہل خانہ اور دولا کو یہ ارکامال بنا کر دولن کو اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنائے ہے یہ ہم آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں وزیرالہ پنجاب نے افسوسناک واقعہ کا نوٹس لے لیا ہے سی سی پیو ملتان سمیت پولس موقع پر پہنچ گئی ہے اور میڈیکل کی ابتدائی رپورٹ میں دولن کے ساتھ اجتماعی زیادتی ثابت ہو گئی ہے ویڈیو پر مزید ڈسکشن سے پہلے آپ ہمارے یوٹیوب چینل ٹوڈے پاکستان کو لائک کریں سبکرائب کریں اور بیل آئیک آن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کو ملتی رہے ہیں ہم آپ کو ملتان کے علاقہ شجابات سے اپڈیٹ کر رہے ہیں دولن کو اہل خانہ کو دو گھنٹے یرگمال بنا کر اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنانے کا افسوسناک واقعہ رونما ہوا ہے ڈاکو نے دولا کو مضامت پر تشدد کا نشانہ بنا کر زخمی کر دیا ہے اہل علاقہ اس واردات پر سراپ احتجاج ہیں یہ واقعہ شجابات کے نواحی علاقہ موزہ موچی پورا میں شادی کے گھر میں پولس کی وردی میں ملبوس چار ڈاکو نے ڈکیتی کی واردات کے دوران دولا اور گھر والوں کو باندھ کر دو گھنٹے تک اجتماعی زیادتی کی ہے خاتون کے ساتھ شادی شدہ دولن فائزہ مبینہ اجتماعی گینگ کا نشانہ بنی ہے مسئلہ ڈاکو پولس کی وردی میں شادی والے گھر میں داخل ہوئے تھے مسئلہ ڈاکو نے دولا لطیف سمیت اہل خانہ پر تشدد کیا ڈاکو دولن کا تلائی زیور اور قیمتی سمان لوٹ کر فرار ہو گئے ہیں دولا اور دولن کو طبی معاینے کے لیے ٹی ایچ کیو ہسپتال شجاباد منتقل کیا گیا ہے ابتدائی طبی ریپورٹ میں دولن کے ساتھ اجتماعی زیادتی ثابت ہوئی ہے سی سی پیو ملتان سمیت پولس کے افسران اور پولس کی بھاری نفری موقع پر پہنچ گئی ہے پولس تھانہ سیٹی شجاباد نے موقع پر پہنچ کر قانونی کاروائی شروع کر دی ہے سی سی چو تھانہ سیٹی شجاباد کے مطابق ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپا مار ٹی میں تشکیل دے دی گئی ہے دوسری جانب وزیراعلا پنجاب نے واقعہ کا نوٹس لے کر آئی جی پولس پنجاب سے فوری ملزمان کی گرفتاری اور مکمل رپورٹ طلب کی ہے گاؤں کی فضا سوگوار ہے اہل علاقہ ملزمان کی گرفتاری کا مطالبہ کر رہے ہیں سارم ساف سائے ہیں سارمہ بہت دال